بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرین اگرامی حرمت والے مہینے کے ممنوع اور مشروع عمال کے تعلق سے بات چل رہی ہے اس سلسلے میں گدشتہ کل کے درس میں ہم نے معلوم کی یہ کہ حاجی کو آٹھ زلہج کو احرام باندھ کر منہ کے میدان میں پہنچنا ہے تو کیا کیا کام کرنا ہے اور کیا کیا کام نہیں کرنا ہے پھر نو زلہجہ کو عرفات کے میدان میں جا کے کیا کیا کام کرنا ہے اور کیا کیا کام نہیں کرنا ہے تو منہ اور عرفات کے کوتاہیاں اور غلطیوں کے تعلق سے ہم نے معلوم کیا پھر اس کے بعد آج ہم معلوم کریں گے کہ عرفات کے بعد مستلیفہ جایا جاتا ہے تو مستلیفہ میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے مستلیفہ کے تعلق سے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ ہی سربقرہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ جَبْ تُمْ عَرَفَاتِ سے واپس لوٹو مستلیفہ کو فَدْكُرُ اللَّهُ تو اللہ کا ذکر کرو عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مشعرِ حرام کے پاس مشعر الحرام کیا ہے مشعر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے مستلیفہ کے دامن پہ ایک پہاڑ ہے پہاڑ کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے دامن پہ ٹھہرے اور آپ نے فرمایا کہ سارا میدان مستلیفہ ہے تمہیں جہاں بھی جگہ ملے وہیں پر ٹھہر جاؤ تو مستلیفہ میں ہمیں پہنچ کر سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماغ پڑھنا ہے مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر قصر کر کے پڑھنا ہے تو ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ قصر نہیں کرتے ہیں ملاتے نہیں ہیں یہ غلط بات ہے قصر یعنی دو دو رکعات مغرب تین رکعات پڑھنا ہے اور چار رکعات والی نماز کو دو دو رکعات پڑھنا ہے تو وہاں پر عشاء کی نماز دو رکعات پڑھنا ہے مغرب تین رکعات پھر عشاء دو رکعات پڑھنے کے بعد آرام کرنا ہے جب تک ہو سکے ذکر اذکار کرنا ہے اللہ نے فرمایا فَدْكُرُ اللَّهِ عندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ اللہ کا ذکر کرو مشارِ حرام کے پاس تو کسرت سے اذکار کریں اور سو جائیں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ مزدلیفہ کی رات چونکہ وہ چاند رات ہے دیکھا جائے تو کیونکہ نوزلحجہ ختم ہوکے دستاری کے دستاری کی رات ہے وہ رات ہیں اور دوسری دن عید ہیں تو عام طور سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ چاند رات ہے تو اس رات کو عبادت کرنا ہے جاگ کے یاد رکھیے چاہے حاجی ہو یا غیر حاجی ہو چاند رات کی عبادت ثابت نہیں ہے چاند رات کی عبادت رات جاگ کے عبادت کرنا یہ ثابت نہیں ہے اب حاجی لوگ کیا کرتے ہیں ایک تو نوزلحجہ دن بھر عبادت کی وہ بھی کھڑے ہو کر عرفہ کے میدان میں دعا کیے ہیں گرمی سے ہے برداش کیے ہیں اب اس کے بعد پھر رات جاگتے ہیں رات مزدلیفہ میں رات نہیں جاگنا رات جاگ کے عبادت نہیں کرنا ہے جہاں تک ہو سکے مغرب عشاء پڑھ لیں جتنا ہو سکے ممکن ہو سکے اسکار کریں اب بیٹھے بیٹھے اسکار کر سکتے جب تک نین نہ لگے اسکار کرتے رہیں اور رات ساری نہ جاگے یہ غلطی اور کوتا ہی ہوتی ہے کہ ساری رات جاگتے ہیں ساری رات جاگنے کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے دوسرے دن قربانی کا دن ہے یعنی حاجی حاجی کے لئے تو عید نہیں ہے مگر دس زلہجہ ہے اور دس زلہجہ کو بہت سارے کام کرنے رہتے ہیں صبح سے شام تک کام کرنے رہتے ہیں کافی مصروفیت ہوتی ہے رات ساری جاگ کے دن میں اب اصل کام نہیں کر پاتے ہیں دس زلہجہ کو کیا کا کرنا ہے مناہ میں پہنچ کے کیا کا کرنا ہے مزدلیفہ سے پہلے ختم کر لیتے ہیں مزدلیفہ میں ایک اور کام آپ کریں جو کرنے کا ہے وہ ہے کہ آپ وہاں سے کنکریاں چل لیں کنکریاں چل لیں ستر کنکریاں لے لیں اور کنکریاں وہاں سے اٹھا لیں کیونکہ پھر مناہ پہنچ کر آپ کو کنکریاں چننا بہت مشکل ہوتا ہے ایسا نہیں کہ مزدلیفہ سے ہی کنکری لینا ہے کہیں سے بھی لے لیں آپ جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے وہاں سے لے لیں یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی لے لیں آپ کے لیے آسانی ہوگی تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو تو یہ کام حاجی کو مزدلیفہ میں کرنا ہے دوبارہ سنیں کہ وہاں پہنچ کر مغرب اشاہ پڑھ لیں جمع کر کے کنکریاں چل لیں اسکار کرتے ہوئے سو جائے آرام کریں صبح اٹھنا ہے فجر اٹھیں فجر اٹھنے کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کہاں روانہ ہونا ہے فجر کے نماز پڑھنے کے بعد سورج کے تلو ہونے تک انتظار کریں سورج کے تلو ہونے کے بعد اجالہ ہونے کے بعد آپ کو کہاں جانا ہے منا جانا ہے یہ دس تاریخ ہیں منا جا کے سب سے پہلے پہلے دن ایک جمرے کو کنکری مارنا ہے صرف ساتھ پہلے دن ایک جمرے کو کنکری مارنا ہے کنکری مارنا ہے پہلا کام یہ ہے کافی بھیڑ بار سارے حاجیوں اس دن کنکری مارتے ہیں ایک ساتھ اور پھر اس کے لیے غلطیاں کیا ہوتی ہیں کنکریوں کے ساتھ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کنکری مارتے ہوئے ایک تو جاتے ہوئے آتے ہوئے جو رولز ریگلشنز اس کو فالو نہیں کرتے ہیں اناب شناب چلے گئے اور جس کی وجہ سے بھیڑ بھاڑ ہو جاتے ہیں سٹمپنگ ہو جاتی ہیں یہ غلطی ہوتی ہے نہیں جس وقت وقت تائی کیے آپ اسی وقت ہی اپنے اپنے حساب سے ٹینٹ کے حساب سے جائیں پھر وہاں جانے کے بعد آپ کنکری ماریں کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر بھی چاہے تو کہیں کہہ کر کنکری مارنا ہے اور ایک کنکری مارتے وقت آپ کو اتنا خیال رکھنا وہ جو باؤنڈریس بنے ہوئے ہیں جو دیوار بنی ہوئے ہیں دیوار کے اندر پڑے بس ضروری نہیں ہے جو پلر ہے وہ تو ایک نشانی ہے پلر کو ہی مارنا ہے اب کیا کرتے ہیں اتنا زور سے مار رہے ہیں پلر کو ٹکرا کے کنکری پھر کسی کو لگ رہی ہے یہ غلطی ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان کو مار رہے ہیں یہ کہیں بھی نہیں کہ شیطان کو مار رہے ہیں قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ چھوٹا شیطان بڑا شیطان درمیانی شیطان کہا ہے اس کو اقبہ کہا گیا ہے اقبہ کبرا صغرہ استہ بڑا چھوٹا درمیانی اقبہ کہا گیا ہے اور عقبہ کے معنی ایک وادی ایک ویالی ایک گھاٹی کو کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ملاقات کیے تھے مدینے والوں سے ان کو دعو تبلیقہ کے بارے میں بتائے اسلام کے بارے میں بتائے اسلام قبول کیا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا سمجھ کے آپ عمل کرے ایسا نہیں اب وہاں جا کر شیطان سے فائٹ کر رہے ہیں شیطان کو اے سور سے مارتے ہیں کوئی چھتری پھیکتا ہے کوئی چپل پھیکتا ہے کوئی جھوٹا پھیکتا ہے یہ غلط بات ہیں یہ ہونے والی غلطیاں ہیں یعنی حاجیوں سے ہونے والی غلطیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں اتنے زور سے کنکر پھینکے کہ باہر آ جائیں پھر اس کے بعد آپ جھوٹے چپل یہ سب پھینکے اور اس پلر کو مارنا کوئی ضروری نہیں اندر پڑے اندر نہ پڑے تو پھر آپ کو دوبارہ مارنا پڑے گا اندر پڑنا چاہیے آپ کے کنکریاں بس اتنا خیال رکھیں ہیں اتنا خیال رکھیں یہ بس کافی ہے بچے ہیں بوڑے ہیں ان کی طرف سے کوئی اور کنکریاں مارنا چاہیں مار سکتے ہیں تو مناہ میں آپ پہنچ گئے دس تاریخ کو پہلا کام ایک پہلے دن ایک جمرے کو کنکری مارنا ہے مارنے کے بعد آپ کو قربانی کرنا ہے حاجی کو قربانی کرنا ہے اب قربانی سے متعلق غلط فہمیاں کیا ہوتی ہے اب فون لگاتے ہیں جن کو انہوں نے قربانی کے لئے دیا ہے میری قربانی ہوئی ہے اب وہ جتنوں کا فون آتا سب کو بلتا ہے ہاں آپ کے ہوگے ہاں آپ کے ہوگے ہاں آپ کے ہوگے ان کو خود پتہ نہیں رہتا ہے جب نبی نے کہا افعل والا حرج آگے پیچھے ہو جائے دس ذلہجہ کے کام آگے پیچھے ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے بہتر ہیں کنکری مارنے کے بعد اب قربانی کریں بال نکالیں پھر اس کے بعد توافع افاظہ کریں یہ چار کام آپ کو اس دن کرنا ہے ترتیب اور افضل ہیں ایک ترتیب سے اس کے ساتھ کریں اگر ممکن نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ نے قربانی کے لئے دے دیا ختم کچھ لوگ نہیں میری قربانی اب تک نہیں ہوئی ہے اس لئے میں بال نہیں نکالوں گا بال نہیں نکالوں گا اسی حالت میں رہتے ہیں یہ تکلیف ہے تکلیف ہے کیونکہ یہتنے جو لاکھوں قربانیاں ہیں یہ لاکھوں قربانیاں کہاں سے آدمی فالو اپ کرے کہ کس کے قربانی پہلے ہوئی بات میں ہوئی مشکل ہے مشکل ہے اس لئے کیا کرنا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کنکریاں مار دیئے ہیں اب آپ سیدھا جاؤ قربانی آپ کے کنٹرل میں نہیں ہے ہاں اگر آپ نے بکرا لے رکھا ہے قربانی کرنے کیلئے آپ جا سکتے ہیں جا کے وہاں قربانی کر سکتے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے اپنے ہاتھ سے جا کے قربانی کر دیں کر دینے کے بعد لیکن یہاں کچھ غلطی یاد رکھے قربانی سے متعلق کچھ لوگ وہاں پر بھی فراد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قربانی دے دو کچھ لوگ یہاں انڈیا سے جاتے ہیں کچھ علامہ بھی کہتے ہیں ہمیں دے دو ہمیں کلین سے کریں گے ابھی کلین سے کرنے کا کیا مطلب ہے آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے یاد رکھی اس لئے اب پتہ نہیں ایسے ویسے کہ نہ دیں آپ گورنمنٹ کو دے دیں گورنمنٹ کو دے دیں اور راجہی جو ہے کمپنی وہ لوگ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے جو ہیں ان کو دے دیں وہ بلکل آپ کو صحیح طریقے سے دیر صویح صحیح لیکن وہ لوگ کریں گے ایسے ویسے لوگوں کے چکر میں نہ پڑیں چکر میں نہ پڑیں کیونکہ وہ لینے کے بعد کرتے نہیں کرتے ہاں آپ نے دے دیا پتہ نہیں تھا اگر نہیں کر رہا ہے وہ ذمہ دار ہوں گے لیکن آپ کی قربانی تو ہو جائے گی آپ کی قربانی ہو جائے گی اب یہ جو قربانی دیتے ہیں یہ کیا قربانی ہے یہ حج کی قربانی ہے حج میں جو بھی گیا ہے غریب ہو امیر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ایک گھر کے دس افراد کے پورے دس کو بھی دینا ہے نہیں ایک دے دیئے سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے وہ جو یہاں غیر حاجی ہے ان کے لیے ہیں غیر حاجی کے لیے ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہیں چاہے وہ قربانی آپ کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو ایک حصہ جب ایک بکرے کے قائم مقام نبی نے فرمایا تو ظاہر سی بات ہو ہر اعتبار سے قائم مقام ہے ایک بکرہ جیسے سارے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے ایک حصہ بھی سارے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے اب اگر اس کو حیثیت ہے گھر کے دو افراد گئے ہیں باقی گھر والے یہاں پر موجود ہیں تو کیا وہاں قربانی دے رہے تو یہاں قربانی نہیں دینا دینا ہے یہ قربانی الگ ہے غیر حاجی کی قربانی استطاعت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے استطاعت ہو تو یہاں دینا ہے وہاں حج کے ساتھ ہیں گھر کے دو تین افراد گئے ساروں کے سارے دینا ہے یہ حج کی قربانی الگ ہے عام حالت کی قربانی الگ ہے قربانی سے متعلق قربانی ہو گئی ہے اب آپ کو کام کرنا ہے کسرا کام سر موڑنا ہے سر موڑنا ہے تو سر موڑ دیا چاہے آپ خود موڑ لو اگر آپ کو آتا ہے یا کوئی آپس میں موڑ موڑ والے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر اس کے پاس جائیں اور جو لوگ سر موڑنے والے ان کے پاس ہی جائیں اور ان کے پاس ہی جا کے کریں بہت ڈیمینڈ کرتے ہیں سر موڑنے کے لئے پوچھتے ہیں کہ سو ریال دے دو ہاں اتنے پریشان کرتے ہیں سو سو ریال کہاں سے بھئی انڈیا یہاں سے جانے والے کے لئے سو ریال بہت بڑی بات ہیں تو اگر آپ آپس میں ٹھیک ہے جسی لئے حاجی جب جاتے ہیں نا مینہ کو آٹھ زلجہ کو جاتے ہوئے آپ اپنے ساتھ اس طرح ہو یا بلیٹ ہو کچھ لے کر جائیں نہیں تو کیا کرنا پڑے گا پھر ان کو دینا پڑے گا مجبوری ہے آپ ساتھ میں لے کر جاؤ ساتھ میں لے کر جانے کے بعد جاتے ہوئے الگ سے احرام کے علاوہ دو جوڑے کپڑے بھی لے کر جانا ہمیں بار بار یہ کہتا ہوں کیونکہ ابھی آپ نے سر موڑ دیا کہ آپس میں ایک دوسرے سے منوالی ہے کوئی حرش نہیں ہے کر لو سر موڑنے کے بعد آپ گسل کر لیں آپ کا احرام نکل گیا آٹھ زلجہ کچھ احرام باندے تھے اب دس زلجہ کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنے کے بعد قربانی آپ دے دیئے چھوڑ دو کنکری مار دیئے سر موڑ لو احرام نکل گیا احرام کی چادراب نکال دو اب عید کا دن ہے یہ حاجی کے لئے عید کا کچھ نہیں ہے خطبہ ایک ہوتا منا کے میدان میں ٹھیک ہے سن لے لیکن عید کے نماز دو رکعت نہیں ہے حاجی کے لئے حاجی کے لئے نہیں ہے اب آپ چھوٹا حلال ہو چکے احرام اتر گیا احرام اتر گیا سب حلال آپ کے لئے بیوی کے سوا بیوی کے سوا سب کچھ آپ کے لئے حلال ہیں اب بیوی حلال نے چھوٹا حلال آپ ہوئے ہیں بڑا حلال ہونے کے لئے اس دن اور ایک کام کرنا تواف افاظہ تواف افاظہ اور سائی اس تواف کے ساتھ سائی ہیں تواف افاظہ اور سائی یہاں پر ہم رکتے ہیں اور اس میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں تواف افاظہ اور سائی کے تعلق سے اور بڑے حلال ہونے سے پہلے کیا کا کام پھر ایام تشریق میں یعنی گیارہ بارہ تیرہ سلح جائیہ میں تشریق میں مینہ میں رکھتے ہوئے کیا غلطیاں ہوتی ہیں انشاءاللہ کے معلوم کریں گے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے دعا رب العالم ان سے اللہ تبرکتا لے ہمیں اور آپ کو اور خصوصاً حاجیوں کو سنت رسول کے مطابق حج کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں غلطیوں سے کوتائیوں سے پرہیز و گریز کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین سبحانہ اللہ حمدکا شہدو اللہ الہ الا اصلاق فرقاتو بلائکو صلی اللہ علیہ وسلم بن محمد